سائفر کے معاملے کے اوپر سازش سے متعلق میں قائل نہیں ہوں صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں تھی کچھ نہیں تھا صدر صاحب نے یہ بلکل نہیں کہا پیسے لوٹے جا رہے ہیں ملک کے پتہ نہیں کس کے اکاؤنٹ میں کدھر جائیں گے سب سے پہلا سوال میرا صدر مملکر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے اس آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جملے کے اوپر ہوگا جس کو لے کر یہ کہا گیا کہ سائفر کے معاملے کے اوپر سازش سے متعلق میں قائل نہیں ہوں تو اس کو آپ کیسے ایکسپینڈ کریں گے دیکھیں علوی صدر صاحب نے ڈاکٹر علوی نے آج اپنی ٹویٹس بھی ڈالی ہیں کہ بلکل جو انہوں نے کہا تھا وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا اور سب سے افسوس کی بات ہے کہ جس اینکر کو انہوں نے انٹرویو دیا اس نے خود ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ آدھی چیزیں لے کے ایسے دکھایا کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں تھی کچھ نہیں تھا صدر صاحب نے یہ بلکل نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بہت سویر پولیٹیکل فال آؤٹ ہوئے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور وہی جو ان کا پوزیشن تھا جو انہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انویسٹیگیشن کا کیونکہ یہ بہت سیریس ایشیو ہے وہی انہوں نے انٹرویو میں بھی کہا میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جس طریقے سے کئی انکرز وغیرہ کے پولیٹیکل افیلییشنز ہیں یا جو بھی کہہ ریجنڈا ہے یا مائنڈ سیٹ ہے آپ کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے بکوز اگر جو انکر میں ان کا خاتون کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن ان کا بہت ہیوی بائیس ہے اور جس چینل پہ وہ کرتی ہیں ان کا بھی بائیس ہے تو ایسے چینل پہ اور ایسے انکر کے پاس جانا کیوں جب آپ کو پتا ہے کہ وہ خود ہی آپ کی چیزیں سب سے پہلے کریں گے اور باقی پھر وہاں سے جو جو اٹھانا چاہتے تھے انہوں نے اٹھائے بٹا ایم گلید صدر صاحب نے پانچھے ٹویٹس ڈالی ہیں کہ بلکل غلط اور میس کوٹ کیا گیا اور آٹ اف کانٹیکس لی گئی ہیں چیزیں میڈم اب یہ بات آپ پریزیڈنٹ صاحب کو کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ تھے اب ان کے پاس کانسیوشنل عوضہ ہے ان کو بھی باور کرائیں کہ جو لوگ جو 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 اپینین کو صحیح لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کو دیا کریں نا انٹرویو میری بات سنے آئی تھنگ صدر صاحب گوٹ فیتھ میں انہوں نے دیا تھا انٹرویو آئے ہاپ اس کے بعد وہ زیادہ کوشس ہوں گے زیادہ کوشس ہوں گے اچھا اب اکتالیس کروڑ روپے ایک بڑی خطیر رقم کی منظوری اور وہ منظوری ہوئی ہے کس کے لیے وہ ہوئی ہے لانگ مارچ کے شرکہ کو روکنے کے لیے کیا ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائے آپ نے میری ٹویٹ اس پہ غالبا نہیں دیکھی آج صبح میں دیکھ چکا ہوں میں نے کہا ہے کہ دار صاحب آگے ہیں اور اب دار ارنومکس شروع ہو گیا ہے تو چوری پہ ٹیکس پیئر کی اور نیشن کی چوریاں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ یہ رقم کس لیے ہمارا تو پیسفل ماچ ہوتا ہے فیملیز آتی ہیں تو یہ کس لیے رقم دی جا رہی ہے اور یہ کدھر جائے گی کیا اس پہ خرچہ ہوگا کدھر خرچ کریں گے کچھ لگتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلیٹی اس پیسے کی کبھی ہونی نہیں ہے نہیں ہونی ہے اور یہاں پر پوائنٹ یہ ریز ہوتا ہے میڈم آپ ہیومن رائٹس کی منسٹری کو دیکھتی رہی ہیں کتنی یہ سیریس ہیومن رائٹس وولیشن ہے کہ آپ بھانگے دول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرونز کے ذریعہ شیلنگ کروانی ہے ہم نے آنسو گیس کے شیل وہاں سے فائر کروانے ہیں اور نہتے لوگوں کے اوپر جو پچیس مائی کو ہوا اب آگے بھی اگر آپ لوگ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہوگا اس کے لیے باقاعدہ بجٹ ایلوگیٹ کیا گیا ہے ہاو کنسرنگ گز دس کنسرنگ تو ہے ایک تو کہ پیسے لوٹے جا رہے ہیں ملک کے پتہ نہیں کس کے اکاؤنٹ میں کدھر جائیں گے کیا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ سوچ ان کی دیکھیں یہ جمہوری جمہوریت سپوزیڈلی ہے لیکن جس طریقے سے ہوا امریکن سازش کے ساتھ اس کے بعد سے جمہوریت کی تباہی آپ نے خود دیکھا آپ پہ بھی تشدد کیا گیا یہ جمہوریت تو ختم ہو گئی یعنی کہ پیسفل ہمارے وقت میں جے یو آئی نے کیا لانگ مارچ ہم نے بیٹھے رہے ہم نے ان کو کوئی نہیں روکا نہ تشدد کیا بلکہ بیچ میں بارش ہو گئی تھی ہم نے وہ پلاسٹک کورنگز وغیرہ بھیجیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں لوگ بچارے بیٹھے ہیں بارش کے اندر پھر بلاول زرداری نے کیا ہم نے نہیں روکا نون نے کیا مارچ ہم نے نہیں روکا یہ تشدد جو پلان کریں جس میں فیملیز آتی ہیں ساری پی ٹی آئی کا تو آپ کو پتہ ہے ہر پروٹیس پہ ہر گیترنگ میں خواتین اور فیملیز آگے آگے ہوتے ہیں ضرور ہوتی ہیں تو یہ اب فیشزم کی حد ہے کہ وہ اب ڈرونز کے اس سے ٹیر گیس کریں گے پشتی طور بھی بھائی ہے پچیس مئی کو رب بولیٹس ماری گئیں سارا کچھ کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ جو سٹیٹ کی لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے رینجرز وغیرہ ہیں ان کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ یہ جو یہ امپورٹڈ حکومت ان سے کرانا چاہ رہی ہے انعام سیویلینز خواتین فیملیز کے خلاف یہ کوئی بنتا ہے طریقے کار یہ رینجرز کو اس قسم کا ایکشن لینا چاہیے اپنے شہریوں کے ساتھ خواتین ضعیف لوگ بچے ان کے خلاف یہ کچھ سوچ سمجھ کے رینجرز کو بھی کام کرنا چاہیے اور اسلامباد پولیس کو بھی سوچنا چاہیے منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو امران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات دنس پچے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے